یہ بھارت کا چہرہ بے نکاب کرنے کا اور آپ دیکھیں کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ آج جب کی طرف پوری دنیا کی توجہ ہے تمام مسلمانوں کی توجہ ہے تو ہمارے ہمسایہ ملک جو مغرب میں ہیں وہ جو ہے اس اس دیریکشن میں دیکھنی کی بجائے مشرق کی طرف ہمارے اوپر دیکھیں تو یہ ایک حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے آپ نے کہا بھی بنیں گے کچھ سالوں میں پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہوگی دوہزار سنتالیس تک ٹونٹی فورٹی سیون تک ہم ڈیویلپڈ اکانومی کا سٹیٹس بھی لے لیں گے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے انڈیا اگر اپنے سو سال اس طرح بناتا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنے گا پاکستان اس نے سو سال میں کیا کیا اور ہم سو سال اسی طرح لڑتے رہیں گے لڑتے رہے ہیں وہ جو انڈیا نے ایک جسے کہنا جوہ کھیل ہے اور وہ جوہ ہے کے اندر ایک مسجد کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اس مسجد کا سنیڈیو یہ ہے کہ ایک مسجد ہے اس کا مینار جو ہے مینار کے اوپر کافی پکچر جو ہیں وہ مندر کے جو بھگوان ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان کی لگیوئی ہیں اور مسجد کے بیسمنٹ کے اندر مورتیاں وغیرہ مطلب کے مندر ٹائپ ہے اب کوٹ کے اندر اس کا فیصلہ چل رہا تھا کہ بھائی یا تو اسے مسجد بنایا جائے یا تو مندر بنایا جائے ایک چیز کی جائے ہمیں پروپر اجازت دی جائے اب کوٹ نے فیصل جو کوٹ نے دیا ان کے صحیح دیئے یا غلط دیئے میرے حیاس یہ چیز غلط ہے مجید نمازکار بھارتی پاور میں آپ کا سواگت ہے دوستو آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بھارت کے بارے میں کیا سوچتی ہے آپ چاندتے ہیں کہ آج بجٹ آیا تھا اور بجٹ کو لے کے جو پاکستان کے اندر کمل شیما ہے وہ یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ بھارت کیسے 250 ملین لوگوں کو گریبی جو ملٹی ڈیمینشنل پورٹی ہوتا ہے اسے باہر نکالی ہے یہ جو کارنامہ ہے بس چائنا کر سکی ہے اس کے علوہ کسی دیش نے ابھی تک نہیں کیا ہے لیکن بھارت نے یہ جو ٹارگیٹ تھا اس کو اجیب کر لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ ٹیلی بک 80 کروڑ لوگوں کو فری آناز دیتی ہے جس کی وجہ سے جو پورٹی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں کافی سہتہ ملا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک کوریڈور بننا ہے جو بھارت سے ہو کر اور یوروپ تک جائے گا اس کے بارے میں ہم لوگ ویڈیو کے انتے میں بات کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جو گنبابی موسک ہے تو موسک ہے تو اس کو لے کے ایک نردہ آیا ہے جس کے بعد سے وہاں پہ جو ٹیمپل ہے وہاں پہ پوجہ کرنے کا عدوکار مل گیا ہے ہندو کو تو اس کو لے کے پاکستانی کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اور دوستو آپ ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پوری ویڈیو شروع دیکھئے گا دنیا میں بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نکاب کیا جائے گا اس بارے میں بتایا جائے گا اور ثبوتوں کے ساتھ بتایا جائے گا اور ایک پیغام جو قوم کو دیا گیا ہے کہ وہ حوصلہ مند رہے ہیں آپ کی افواج جو ہیں وہ جاگ رہی ہیں اور انشاءاللہ ملکہ دفاع کیا جائے گا اور شاید اس میں یہ بھی میسج ہے کہ الیکشن انشاءاللہ پورا مند ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے اس معاملہ یہ بہت ضروری تھا جی میرے خیال میں کہ پوری پاکستان قوم جو ہے اور کسی پہ اعتبار کریں نہ کریں لیکن جو ان کو حوصلہ کور کمانڈرز اور جو ہے آرمی کی طرف سے ملتا ہے ان کا جو ہے وہ بہت آپ کے یہ بہت ضروری ہے یہ اور یہ پیلر ہے یہ یعنی لنچ پین ہے پاکستان میں حوصلے کی لنچ پین ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ بھارت کا چہرہ بے نکاب کرنے کا اور آپ دیکھیں کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ آج جب حوصلہ کی طرف پوری دنیا کی توجہ ہے تمام مسلمانوں کی توجہ ہے تو ہمارے ہمسایہ ملک جو مغرب میں ہیں وہ جو ہے اس دیریکشن نے دیکھنی کی بجائے مشرق کی طرف ہمارے پر دیکھیں تو یہ ایک حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے آپ نے کہا کہ ان ہندوستان کا چہرہ تو بے نکاب ہو جائے گا جیسے ان کا چہرہ آپ نے دیکھا انہوں نے امریکہ میں بھی شہرد کی خالستان اور سکھوں کے لیے انہوں نے کینیڈا میں بھی وہی پیٹرن ادھر آیا ہے وہی پیٹرن ادھر آج سے نہیں ہے یہ آج سے پیٹرن جب متحدہ پاکستان تھا تب سے چل رہا ہے دیکھئے وہ اصل میں پیٹرن یہ ہے کہ ان کو جتنا وہ پاکستان کو تنگ کریں گے اتنا ہی وہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیا آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے ایلیمنٹ ایک بات جو بہت خوش آئید ہے پاک فوج نے جس دیٹرمنیشن اور قوم نے بھی اور قوم نے بھی میں سمجھتا ہوں تمام ایلیمنٹ شامل ہیں جس میں پاک فوج ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہیں رینجرز ہیں پولیس ہیں عوام الناس ہیں جس حوصلے اور جس برد باری اور جس دیٹرمنیشن سے ہم نے یہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل یہ بلوقت اقدام تھا بھارت نے بھارت کی جو منسٹر ہیں فینینس منسٹر ہیں نرملا صاحبہ انہوں نے ایک انٹیرم بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس تھوڑا عرصہ پہلے ہی تھوڑا عرصہ بعد الیکشنز ہیں اور یہ بجٹ آیا ہے امپورٹنٹ چیز اس میں جو سمجھنے والی ہے جس نے مجھے کلک کیا ہے and if these figures are true تو وہ یہ ہے کہ انڈین آثورٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہ ہم نے دو سو پچاس ملین لوگوں کو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی سے نکالا ہے یہ بہت بڑے سٹیٹسٹکس ہیں اگر آپ دیکھیں تو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی جو ہے یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بڑے پیمانے پر بڑے لوگوں کو نکالنا ہم نے چائنا کے بارے میں تو سنا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں نکالا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو انڈینز کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑا ڈیٹا ہے ایک بڑی فگر ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرو پیپل پروگرامز انڈین آثورٹیز یا انڈین گورنمنٹ لے کے آئیے ہیں لیکن ایک اور ایمپورٹنٹ ڈیویلومنٹ ہے جو انڈیا میڈلیس یورپ کوریڈور کے حوالے سے ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے بسکلی تو نریندرا موڈی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انڈین ایکانومی جو ہے اس کی جو تراجیکٹری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تھرڈ لارجسٹ ایکانوم بھی دنیا میں بنیں گے اور ہماری جو ٹریلین پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی کچھ ہی سالوں میں ہو جانی ہے اور دو ہزار سنتالیس تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیویلپڈ ایکانومی ہو جانا ہے اس نے سو سال میں کیا کیا اور ہم سو سال اسی طرح لڑتے رہیں گے لڑتے رہے ہیں وہ جو انڈیا نے ایک جسے کہنا ایک جوہ کھیل ہے اور وہ جوہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کوریڈور مطارف کرایا تھا جی ٹونٹی میں وہ کہتے ہیں یہ ایک گیم چینجر ہے یہ چیز پاکستان بھی کہتا تھا جب چائنہ پاکستان ایکنومی کوریڈور آیا تو یہ کہتے ہیں گیم چینجر ہے نرملا صاحبہ کہتی ہیں this is a strategic گیم چینجر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز ہو ہیں وہ آئیں گے کو کاؤنٹر چائنہ انڈیا سوا سو ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ بھی کر رہے ہیں چائنہ کے ساتھ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور بلینز آف ڈالرز چاہیے تاکہ ہم ویسٹ کو کنونس کر سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملکے کام کرنا چاہتے ہیں یہاں کی فوڈ اینڈ ایگری کلچر اورگنیزیشن ہے اس کی ریجنل ریپورٹ ایک ایشیو ہوئی تھی دسمبر میں جس میں انہوں نے کہا کہ 74.1% of the indians were unable to afford a healthy diet in 2021 یہ بڑی میں اہم بات بتا رہا ہوں فوڈ اینڈ ایگری کلچر اورگنیزیشن جو کہ ریجنل ریپورٹ انہوں نے جاری کی تھی انہوں نے کہا کہ 74% of indians were unable to afford a healthy diet in 2021 ٹھیک ہے جی اس سے پیچھلے سال ہی نے کہ 2020 کے اندر 76.2% پیپل so it means that india is working overnight کہ بہت سارے لوگوں کو بہت دے رہے ہیں جو 250 ملین لوگوں کو ہے 75% indians if they are not having a healthy diet either you know you have to either credit or discredit this food and agriculture organization کے لیپورٹ کو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے ساتھ میں indians یہ کہہ رہے ہیں کہ 250 ملین لوگوں کو 250 ملین لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر نارندرہ موڈی انڈیا کے اندر وزیراعظم رہے انہوں نے پاکستان جتنی آبادی کے ایک ملک کو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی سے باہر نکالا ملک کے اندر ایک مسجد کا مسئلہ بھی چل رہا ہے اس مسجد کا سنیریو یہ ہے کہ ایک مسجد ہے اس کا منار جو ہے منار کے اوپر کافی پکچر جو ہیں وہ مندر کے جو بھگوان ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں ان کی لگیوئی ہیں اور مسجد کے بیسمنٹ کے اندر مورتیاں وغیرہ مطلب کہ یہ مندر ٹائپ ہے اب کوٹ کے اندر اس کا فیصلہ چل رہا تھا کہ بھائیہ تو اسے مسجد بنایا جائے یا تو مندر بنایا جائے ایک چیز کی جائے ہمیں پروپر ایجادت دی جائے اب کوٹ نے فیصلہ دیا کہ اوپر جو مسجد ہے اس پر مسلم جائیں جا کے عبادت کریں جو نیچے بیسمنٹ میں مندر ہے ادھر ہندو جائیں جا کے اپنا عبادت کریں کیا پلے تھے یہ فیصلہ جو کوٹ نے دیا ان کے صحیح دیئے یا غلط دیئے میرے حیاس یہ چیز غلط ہے مسجد جہاں پر مسلمانوں نے بسکلی نماز پر نہیں ہے وہاں پر ازان دی جانی ہے تو اس ازان کے دوران اگر جو ہندو ہیں ان کے جب وہاں پر وہاں پر جو ان کے بولے جانے کلمات اس کے وراء سے وہ جو ہماری نماز کے ڈسرمنس ہوگی یا ہماری ازان کے وراء ان کو ڈسرمنس ہوگی تو یہ آپس میں جو معاملات ہیں یہ ایک طرح نہیں چل سکتے میرے حیاس سے یہ یہ ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے لیکن وہاں کے ہندو بھی خوش ہے مسلم بھی خوش ہے اس چیز کو کس طرح دیکھ وہ بیسکلی اس سنس میں وہ یہ ہے کہ ویسے بھی مسلمانوں کو وہاں پر جو عاملات کے اندر اپنی جو بھی ہیں رسومات کے لئے ازادی نہیں ملتی وہاں پر ہندو جس طرح سے رہتے ہیں مدب انڈیا ہے نا سیکلور تنریہ ہے ویسے تو لیکن کیا بیسے ہی مسلم رہتے ہیں نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جو وہاں کے ہندوز ہیں ان کے لئے جو وہاں کے رائٹس وہ بہت زیادہ ہیں اور جو ہم مسلم لوگ ہیں جو کہ وہاں پر جو بیسکلی مسلم رہتے ہیں وہ ویسے اس سن آزاد اپنی روایات کو یا رسومات کو نہیں ادا کرتے جیسے ہم بیسکلی پاکستان کے اندر کرتے ہیں یہاں پر ہندو خوش ہے یہاں پر ہندو اس سنس میں یہ ہے کہ جیسے کہ وہاں کے مسلمانوں کو ٹویٹ کیا جاتا ہے یہاں کے ہندووں کو نہیں کیا جاتا ہے ہندو مائیگریٹ کیوں کر کے نظر کیوں نہیں آتے سنت آلیس کے باس تائس پرسن پرسنٹ ایج تھی اب ایک پرسنٹ بھی نہیں رہی کیوں اصل میں پھر وہ کچھ ہم جو ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑے سے ان چیزوں کے بارے میں ویڈ نہیں ہیں ان کی منٹریٹی کا فرق ہے جب ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے دوسرے ملکے اندر ہمارے مسلمان بائیوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے تو وہ جو یہاں پر ہندو رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ بیسکلی ایسا سلوک کرتے ہیں جس کے بارے سے وہ یہ سمجھ دیں کہ پھر جو پاکسن ہے وہ ہمارے لیے سیف نہیں اور وہ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے ہیں سعودی انڈیا یا امریکہ کے سکنجے میں ہے اور وہ جو کہیں گے یہ مانیں گے ہاں جی ہو تو یہی کچھ رہا ہے کہ اس قسم کے ایکشنز جو ہو رہے ہیں جو خلاف اسلام خلافے کانون اسلامی کانون کے مطابق نہیں ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ سے مطابق نہیں ہے تو ان کو کنڈم ہی کیا جا سکتا ہے کیوں انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں کیا وجوہات آپ کو لگتے ہیں انڈیا ایک بڑا پاکستان سے ٹین ٹائمز بگر سٹی مکڑ رہی ہے اس کے معیشت بہت مضبوط ہے پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں ہے معیشت کی حالت بری ہے ہم لوگ آپس میں سیاست میں الچے رہتے ہیں اور مختلف وجوہات ہیں ذرہ مبادلہ کی زخائر کام ہیں ہر چیز مہنگی ہے پاکستان وہ انفلوئنس قائم نہیں کر سکتا جو انڈیا کر سکتا انڈیا is a big power تم آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو کمل چیما ہے وہ اس بات سے پریسان ہے کہ جو انڈیا وہ ایسے ٹارگیٹ جو ہے 250 ملین لوگوں جو گریفی ریکھا سے اوپر لے کے آئیے وہ کیسے لہ سکتی ہے تو اس چیز کو لے کے وہ کافی سرپرائز ہے اور اس کے فیس پر دیکھ رہا ہے کہ وہ اس بات کو لے کے ہرپرد ہے اور وہ پاکستان سے کمپیر کر رہا ہے تو ان کی جو ایک پرابلم ہے کہ ہر چیز میں وہ پاکستان سے جو بھارت کو کمپیر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو وہ کافی ہرسے پرد ہے اور ہرسی آئے گی کہ ایک کنٹری ہے جہاں پر جب ٹارگیٹ ایس بی آئی نے دیا آئے کہ 7% یا 7% سے زیادہ جو گروت ریت رہنے والا ہے 24-25 مہور ایک کنٹری ہے جو آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ 2% سے گروت ریت رہے گا اور اس کنٹری کا گروت ریت جس کا جو بیس ہے وہ بہت نیچے ہے اور اس کے بعد بھی اگر یہ 2% سے گروت ریت اس کا رہتا ہے تو وہ بہت برا ہے پاکستان کے ایکنومی کے لیے تو اس ریٹ سے وہ گروت کر رہا ہے تو ان دونوں کنٹری کو یہ کمپیر کر رہا ہے کہ بھارت بھارت جو ہے وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے 250 ملین جو پاکستان کی جنسنگی کے برابر کے لوگوں کو قریبی ریکہ سے باہر نکال دیا ہے اور جو وہ لوگ ہیں جو پاکستان ہے ان کی کنڈیسن کیا ہے اور ان کا جو پلان ہے جیسے کہ انڈیا کا جو پلان ہے کہ آنے والے 2030 تک بھارت کو 7 trillion ایکنومی بنانا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ٹائم میں بھارت جو ہے وہ third largest ایکنومی بن جائے گا ورڈ میں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو ان کی جو پریسانی ہے پاکستانیوں کی وہ الگ لیبل پر آپ کو دیکھے گی کیونکہ وہ جانتے ہیں بھارت کے ساتھ اب جو آرمی سے وہ نہیں لڑ سکتے ایکنومی سے وہ نہیں لڑ سکتے تو اب وہ کر کے سکتے ہیں وہ جل سکتے ہیں بھارت کو دیکھیں اور ان کا جو جلن ہے وہ اب ان کے سامنے آ رہا ہے آپ دیکھیں گے اور انجوائے کیے ہوں گے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانواپی موسک تھا اس کے نیچے ایک تہکانہ تھا اس میں پوزا پارٹ کرنے کے لیے جو ویاس فیملی ہے ان کو عدکار مل گیا ہے اور یہ ایک بہت سنگنفیکنٹ مومنٹ ہے ہندووں کے لیے کیونکہ وہ جو تہکانہ ہے جو پورا موسک ہے وہ ہمارے آج جو بھاگوان سنکر ہیں جو مہادیو ہے ان کے مندیر کو توڑکے اورانجیب نے وہ موسک بنوایا ہے آپ جانتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں کہیں بھی ایسا کوئی موسک نہیں ہے جس کے جو دیوار ہیں اس پر دیوی دیوتاو کے پچھر لگے ہیں کیونکہ ان کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام ہے اسلام کے اندر جو مورتی پوجا ہے یا مورتی بنانا یا اسکلپچر بنانا حرام ہوتا ہے تو اگر آپ جانتے ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ارانجیب کی اسٹائپ کرا جاتا ہے وہ وہاہبی اور کٹر ایک اسلامیش تھا جس کا جو تھوٹ پروسس تھا وہ کبھی بھی ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا اس کے باوجود آپ دیکھیں گے جو ٹیمپل کی دیوال دیوال ہیں جو مسجد اگر آپ یہ مالک اب یہ مسجد کی دیوال ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ارانجیب کبھی ایسا مسجد بنائے گا جس پہ اسکلپچر ہوتے بھی دیوتاو کی مورتی ہو اور جو ہندو جو چند ہے وہ ہو تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جیسے یوگی جی نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس بھی آنک ہوگا تو آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ وہ مندیر ہے مسجد نہیں ہے یہ کیس چلتا ہے اس کے بارے میں ہم آنے والے ٹائم میں بہت کچھ دیکھیں گے اور یہ جو آج جو نیڑے آیا تھا کیویاس جو پیٹھ ہے اس پہ پوزہ پاٹ شروع ہوگا تو یہ بہت سگنیفیکنٹ نیڑے ہیں اور ہمیں پھرے کرنا چاہیے بھولیں نات سے کہ ان کا بھی فیصلہ جلدی ہو اور ہماری جیسے سیرام جنگومی بھاوی طریقے سے پران پتشتہ ہوا ہے ویسے ہی یہاں پہ بھی ہو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں